الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمرین الحمدلہ اہلہی وصولات علیہ اہلہ الصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین الربد المؤید الرسول المسدد المصطفل امجد الحبیب الاحمد النبی جل امی جل مکی جل مدنی السراجل منیر الكوکب الدری صواحب الوقار والسکینة المدفون بارد مدینہ سیدنا ونبیجنا وشفیق ظنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابل قاسم محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین الانجبین المعصومین المظلومین ورحمت اللہ رلا احبابہم واصحابہم وشیرتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین ولعنت اللہ رلا اردائہم ومنکری فضائلہم وغاسبی حقوقہم من جوم رداوتہم الالآن ومن الان الى قیام جوم الدین وبعد جوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہو فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنو وعملوا الصالحات وتواصو بالحق وتواصو بالصبر سلوات پڑھ دیجئے خاندان فاطمہ اب تک جو گفتگو ہوئی اگر کسی دوست کے ذن میں سوال ہو اس سے متعلق جو بیان ہوا تو بتا دیجئے ورنہ ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ صحیح میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ کچھ باتیں اپنے موضوع سے کر کے پھر آدھی گفتگو ان سے متعلق کر دیتے ہیں انشاءاللہ یہ بزرگ دوست نے سوال کیا ہے کہ انتظار کی تین قسمیں بیان کی گئیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ فارج و شریف سے متعلق ایک انتظار آمیانہ ہے ایک انتظار آلمانہ ہے اور ایک انتظار عارفانہ ہے اتفاق سے یہ جو کتاب ہے خود جس سے میں استفادہ بھی کیا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے یہ آقے پنہیان کی کتاب ہے اس کا نام ہی ہے یہ انتظار آمیانہ انتظار آلمانہ اور انتظار آرفانہ انہوں نے ان تینوں میں فرق بیان کیا آمیانہ انتظار کے اکثریت ہماری اسی انتظار میں ہے جو کچھ تو ایسے ہیں کہ جو سرے سے بے خبر ہیں اس سمت یا اس طرف اور اس جانب ان کا کوئی نرجحان ہے نہ توجہ ہے نہ خیال ہے ایک طبقہ جو اپنے تین خود کو متدہین اور دیندار خیال کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا تعلق ہے امام کے ساتھ اور وہ انتظار کرنے لیکن یہ انتظار ایک آمیانہ انتظار ہے جیسا کہ مثلا امام زمانہ سے متعلق ایسے تصورات کے وہ جزیرہ خیزرہ میں تشریف فرمائے اور وہ توہمات جو اس کسرت سے بیان کیے گئے کہ وہ ہمارے معتقدات کا حصہ بن گئے کہ یہ جو ٹرائنگل میں یہ جزیرہ ہے برموڑا کے نام سے یہاں پر امام کا قیام ہے آپ کے ایال بچے مخصوص اصحاب یہاں پر قیام بزیر ہیں یہاں نہ تو کوئی جہاز گزر سکتا ہے ہوائی نہ بحری جو بھی جاتا ہے اس طرف وہ غرق ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر امام زمانہ تشریف فرما تو آپ کی وجہ سے جو بھی جائے گا غرق ہو جائے گا یہ ایک آمیانہ تصور ہے جس کا سرے سے حضرت امام زمانہ کی معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہم جو دعاہ آہد میں پڑھتے ہیں اور دیگر ادیعہ میں اور جو ختمی مرتبت نے اور دیگر آئیمہ نے امام زمانہ کا تعارف پیش کیا وہ منجی ہیں نجات دہندہ ہے مشکل کشاہ ہے اور ہم یہی تعارف دنیا کو کرواتے ہیں اور جتنی بھی ادیعہ نے ادیعہ نے عالم تورات انجیل زبور آسمانی صحیفے صحفہ ابراہیم صحفہ موسیٰ جناب سحلے جناب حود ان سب انبیاء کے صحیفے یہ نکتہ اجمائی ہے فرق کیفیت میں فرق جزیات میں اصل منجی اور اصل مہدی کی ضرورت اور یہ نظریہ اس سے متعلق کسی دین میں میں مذہب کی بات نہیں کر رہا کسی دین کو اختلاف نہیں ہے نہ عیسائیوں کو خلاف ہے نہ یہودیوں کو خلاف اختلاف ہے حتی بڑیزم میں چلے جائیے حتی ہندو مکتب میں چلے جائیے حتی سکھوں کے ہاں چلے جائیے سب ایک منجی سے متعلق سب کے کتابوں میں ان کی مقدس صحیفوں میں یہ بات موجود ہے اسی طرح سے اہلِ تسنن اہلِ تشیعوں سب مانتے ہیں اہلِ تسنن اور اہلِ تشیعوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ دو فرق ہیں مہدویت کی مسئلہ میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ مہدیے موعود کے قائل ہیں اور ہم مہدیے موجود کے قائل ہیں البتہ نہ تمام اہلِ سنت جیسا امام شاعرانی نے بیان کیا کہ مہدید ابن عربی نے اپنی کتاب فتوحاتِ مکیہ میں امامِ زمانہ کی ولادت کو بیان کیا کہ اب ان کی ولادت کے بعد وہ کتنے برس کے ہیں اور ملاقات تک ابھی ذکر کیا ہے مہدید ابن عربی وہ شخصیت کے جس کی عظمت سے اہلِ تسنن کے تمام فرق جمع دوسرا فرق برادران اہلِ تسنن کے ساتھ وہ اس مسئلے کو فقہی سمجھتے ہیں مہدویت کو ایک فقہی مسئلہ سمجھتے ہیں ہم اسے کلامی مسئلہ سمجھتے ہیں اگر فعل فعلِ خدا ہے جس علمِ فعلِ خدا اور صفتِ خدا سے متعلق بات کی جائے وہ علمِ علمِ کلام کہلاتا ہے اقائد اور وہ علم کے جس میں فعلِ مکلف اور اوصافِ مکلف سے متعلق گفتگو کی جائے وہ علمِ فقہ ہے احکام اہلِ تسنن کے ہاں مسئلہِ مہدویت یہ فقہی مسئلہ اور اگر وہ علمِ کلام میں اس مسئلے سے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ تب جب اس نظریہ کو رد کر رہے ہوتے ہیں اس کے کلامی ہونے کو رد کر رہے ہوتے ہیں تب یہ ایک بات مسئلہِ مہدویت پر سب کا اجمع ہے کسی اسلامی فرقے کسی دین اور کسی مذہب کو اختلاف نہیں جو زیاد میں اختلاف ہے اب بات ہے شناخت کی امامِ زمانہ سے متعلق کیا دید ہے اور کیا شناخت ہے عامیانہ شناخت جیسے کہ یہ جزیرِ برمودہ کا تصور ہم پوری دنیا کا یہ تعارف پیش کر رہے ہیں کہ وہ ایک نجات دہندہ ہیں مسئلے ہیں ایک عالمی ریفارمر ایک انسانیت کی مشکل کو شاہ محروم اور مستصف توہی دست اور توہی ماندہ افراد کی آخری امید اور سہارا لیکن ہم عملی طور پر جب ان کی حیات دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ کہاں رہ رہے ہیں کیسے رہ رہے ہیں جزیرہِ برمودہ ہے جہاں نہ کوئی بحری جہاز گزر سکتا ہے نہ کشتی نہ ہوائی جہاز جو بھی گزرے گا غرق ہو جائے گا نابود ہو جائے گا برباد ہو جائے گا مر جائے گا یہ کون سا تصور ہے یہ عقیدہِ مہدویت اگر آج کے معاشرے کا باشعور انسان پلٹ کے پوچھے کہ ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا مہدی مسیحہ ہے منجی ہے مشکل کشاہ ہے نجات دہندہ ہے تو یہ کیسا نجات دہندہ ہے کہ جو انسانوں کو غرق کرنے میں مصروف ہے ان کو ڈبونے میں مصروف ہے نابود کرنے میں مصروف ہے یہ قرآنی عقیدہِ مہدویت نہیں ہے اس طرح سے جیسے یہ جمنشائیوں کے عقائد ہیں آپ جانتے ہیں آپ کے ملک میں ایسا نہیں کہ اتفاقا یہ افراد وجود میں آ جاتے ہیں اور یہ گروہ نہ ایک منظم عقیدہِ مہدویت سے امامِ زمانہ کی ذات کے ساتھ مہدویت کے ساتھ جو بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ جیسے ولایت کے ساتھ ولایت کے نام پر دشمنی کی جاری ہے اسلام کے ساتھ اسلام کے نام پر دشمنی کی جاری ہے بنامِ اسلام جتنی اسلام دشمنی ہو رہی ہے اتنی ویسے دوسرے دشمن نہیں کر رہے مقابلے میں آ کر اسی طرح سے بنامے اور جب گلی سے گزر رہے تھے تو بہت سارے مرد و خواتین جمع تھے گلیم ایک دو منظلہ امارت تھی اور بالائی منزل پر کہیں کسی ذریعے سے سیڈیوں سے ایک چھوٹا بچہ چلا گیا تھا رنگتے رنگتے سیڈیاں چڑھتے ہوئے چھت پہ پہنچ گیا دوسری منزل پہ اور اب جو اس مکان کی منڈیڑ ہے وہاں پہ وہ ہاتھ ٹیکے ہوئے ایسے یوں نیچے گلی کی طرف دیکھ رہا ہے اور اب ذرا سا ہاتھ یوں ہو جائے تھک جائے تو اب ڈر ہے کہ وہ نیچے گر جائے گا وہ نیچے گرے تو مرنے کا امکان ہے مر جائے گا اب پریشان ہے وہ کچھ عورتیں جمع تھی چند مر جمع تھے کیا کریں کیسے اس بچے کو بچایا جائے اس لیے کہ اگر پیچھے سے کوئی جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے پاؤں کی آٹھ سے ممکن ہے کہ گھبرا کر یہ آگے بڑھے اور پھر تو اس کی گرنا یقینی ہو جائے گا نہ تو اوپر جا سکتے ہیں کہ اوپر اٹھانے کے لیے جائیں تو وہ آگے کو جھکے گا پھر تو گرے گا تو کیا کیا جائے مولا متقیان نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں گزرتی وہ جب نگاہ دیکھی پوچھا بھی نہیں کہ کیوں پریشان ہو منظر دیکھ کر متوجہ ہوئے کہ یہ سب کھڑے اس لیے اور بچہ گرنا چاہتا ہے تو حضرت نے تبصم فرمایا اور چلتے چلتے ایک جملہ یہ مشکل کشاہ ایسے کہتے ہیں چلتے چلتے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہا اگر بچے کی جان بچانا ہے تو اسی کی عمر کا ایک بچہ وہ چھتے پہ چڑھا دو کیونکہ بچے کی یہ فطرت ہے کہ جب بڑھا جاتا ہے بچے کی طرف تو وہ آگے کو بھاگتا ہے جب اس کا ہمسن اس کی طرف آتا ہے لپکتا ہے تو وہ بھی پلٹ کے اس کی طرف موڑتا ہے تو جب چھوٹا بچہ جائے گا وہ بھی اس کی طرف موڑے گا جب موڑے گا تو تم پھر جلدی سے آگے بڑھ کے اس کو اٹھا سکتے ہو اس مثال پہ اگر آپ دکت کریں یعنی اس بچے کی جان کو بچانے کے لیے پہلے اس سطح پہ آیا جائے ایک بچہ بان جائے بلکل اگر ہم کسی کی جہانبینی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں کسی کی عمل پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو اس کے ترز فکر کو بدلنا پڑے گا اور اگر ترز فکر پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو اس کی جہانبینی کو بدلنا پڑے گا جہانبینی یعنی جہاں پر کھڑے ہو کر آپ حیات اور کائنات کو ملاحظہ کرنے دیکھنے اسے آکے اسی جگہ پر کھڑا کریں اسی افق پر اسی منظر پر کھڑا کریں اور جب وہاں پر کھڑے ہو کے وہ دیکھے گا تو اس کی دید بدل جائے گی جب دید بدلے گی تو اس کے سوچنے کا انداز بدلے گا جب سوچنے کا انداز بدلے گا تو عمل کا انداز بدل جائے گا یہ عمر بیماروں کی حقیقت ہے میں بات پہنچا سکا ہوں نہیں پہنچا سکا یعنی اگر ہم کسی انسان کے عمل کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے سوچنے کی انداز کو بدلنا پڑے گا آئیڈیالوجی کو اور اگر سوچنے کا انداز طرز تفکر بدلنا ہے تو پھر اس کی جہانبینی کو بدلنا پڑے گا اس کی انگلی پکڑ کے اس کو وہاں لائیں گے جہاں پہ کھڑے ہو کر آپ دین کو دیکھ رہے ہیں کائنات کو دیکھ رہے ہیں حیات کو دیکھ رہے ہیں زندگی کو دیکھ رہے ہیں جب اس کو وہاں کھڑے ہو کے وہ چیز دکھائیں گے تو خود بخود نہ حدیث سنانے کی ضرورت ہے نہ آیت سنانے کی ضرورت ہے نہ فتوے سنانے کی ضرورت ہے از خود اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور وہ بہت پائیدار تبدیلی ہوگی اس لیے کہ جذباتی وابستگی میں دوام نہیں ہوتا لیکن نظریاتی وابستگی میں دوام ہوتا ہے اور نظریاتی وابستگی ہمیشہ تب ممکن ہوتی ہے جب آپ کسی کی جہانبینی پر اثر انداز ہو جائیں اس کی دیت بدل دیں جس افق پہ کھڑے ہو کر آپ دین کی تعلیمات کو دیکھ رہے ہیں اور زندگی کی حقیقتوں کو دوسرے کو بھی اسی افق پہ لائیں اور یہ کام ملنہ نہیں کر سکتا یہ کام مکتب امامت کا ہے اس لیے کہ ملنہ کچ سلیکہ ہے ملنہ بہت جلدی جلدی برہم ہو جاتا ہے غصے میں آ جاتا ہے فتوہ دے دیتا ہے ساٹھ سال کے ہو گئے ابھی تک تمہیں غضو کرنا نہیں آتا ساٹھ سال کے ہو گئے ابھی تک تمہیں غصے جنابت نہیں پتا اگر بالفرض وہ کوئی اختلافی مسئلہ پوچھ لے تو اس کو تانہ دینا شروع کر دے گا عالم کا رویہ عوام کے ساتھ امت کے ساتھ باقی مسلمانوں کے ساتھ ایک ماں کے جیسا ہونا چاہیے نہ کہ اس میں تنس ہونا چاہیے اب اگر وہ اختلاف کر رہا ہے تو آئیں آپ اس کو اس طریقے سے یہ محنت طلب کام ہے اس میں سلیکہ چاہیے وقت چاہیے بجائے اس سے کہ آپ تانہ زنی شروع کرنے پہلے تم اپنا وضوع ٹھیک کر کے آؤ یہ امام حسن امام حسین نے عمر بماروف کی حقیقت ہمیں سکھائی ہے جب بوڑے صحابی کا وضوع بدلنا ہے اگر کہیں تو ظاہر بزرگ ہے سفیدریش ہے ٹھیس لگ سکتی ہے دل کو اس لیے کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے مومن کو دکھی کر کے آپ ایک فقی مسئلہ اسے بتاتے ہیں تو کیا فائدہ ہے اس لیے آنکھوں آنکھوں میں دونوں بھائیوں نے کچھ تیہ کیا اور چلے گئے اس بوڑے صحابی کے پاس کہا آپ کچھ وقت دیں گے ہمیں کہ کس مقصد کے لیے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں آپ کے سامنے وضوع کریں ذرا آپ دیکھ کے بتا دیں کہ ہم دونوں میں سے زیادہ اچھا وضوع کس کا ہے خوش ہوگے کہ مجھے نبی کے نواسے دعور بنا رہے ہیں قاضی بنا رہے ہیں جسٹس بنا رہے ہیں اور مجھ سے فیصلہ لے رہے ہیں احزاز ہے نا تو اب پہلے بڑے بھائی نے وضوع کیا اب صحابی بلاخر سمجھدار تھا بزرگ تھا پھر چھوٹے بھائی نے وضوع کیا وضوع کے ساتھ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں جس ترتیب سے وضوع کیا جا رہے ہیں جس سلیقے سے متوجہ ہو گئے کہ بات کچھ اور ہے اب پوچھا بتائیں تو صحابی کی آنکھوں سے آنسوں نہیں رکھ رہے آگے بڑھے اور پہمبر کے دونوں نواسوں کو سینے سے لگا لئے کہاں میں پوچھا امبر اگرامی اسلام کے بچوں کی انداز ہدایت پر قربان ہو جاؤں کہ اپنے نانا کی بڑے صحابی کو شرمندہ نہیں ہونے دی بس امر بیماروف اس کے لئے سلیکہ چاہیے سو پہلی چیز یہ فرق جو ہے انتظار میں اس لئے کی معرفت معرفت میں فرق ہے امام زمانہ سے متعلق شناخت میں فرق ہے ایک معرفت ستحی ہے اس لئے اس ستحی معرفت کی وجہ سے جو انتظار وجود میں آئے گا وہ بھی انتظار اسی طرح کا ہوگا ایک انتظار عالمانہ ہے ایک انتظار عارفانہ ہے عارفانہ انتظار جس میں انسان کو امام کی روئیت ہوتی ہے یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع کر دی تھی اس تقسیم سے پہلے یہ جو مولا متقیان کا جملہ ہے ناج البلاغہ میں تخففو تلحقو یہی انتظار عارفانہ کا نسان ہے دو لفظوں میں اتنی جامعیت ہے دو لفظیں کل لیکن سید رزی جنہوں نے ایک ہزار سال پہلے ناج البلاغہ کو جمع کیا وہ فرماتے ہیں جب میں اس جملے پر پہنچا تو قلم میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں فرت جذبات میں پھر ناج البلاغہ کی تعلیف کا کام کئی دن تک نہ کر سکا کہ ایک مختصر جملہ جو دو لفظوں پر مجتمل ہے اور اس میں اتنی بلاغت ہلکے پھلکی ہو جاؤ مل جاؤ گے یعنی اگر کوئی امام زمانہ سے ویسال چاہتا ہے پھر خود کو صبح اقبار کر لے خواہشوں کو قربان کر لے کل میں تدریجی خودکشی کی بات کر رہا تھا تدریجی موت کی مولے متقیان یہ جو فرمائے یہ نساب ہے پہلے فرمایا ہے میں یمت یارانی جو بھی مرے گا جب بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا وہ میری زیارت کرے گا پھر فرمایا ہے یا حر حمدان موتو قبل انت موتو مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے آپ مولے متقیان کے ان دو فرامین کو ذرا سا جمع کیجئے یہ جو فرما رہے ہیں کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اور یہ جو فرما رہے ہیں کہ جو بھی مرے گا جب بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا مجھے دیکھے گا وہ ہماری زیارت کرے گا یعنی اگر کوئی اسی دنیا میں مر جائے تو کیا علی اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے تو جب وہ علی کو دیکھ سکتا ہے تو کیا امام زمانہ کو نہیں دے سکتا یہ کون سی موت ہے یہ وہی تخففو تلحقو والی بات ہے اس کو دوسرے لغزوں میں بیان کیا جا رہے بس حضرت جینیفر مارے کے خودکشی کر لو یا گولی مار لو خود کو نہ یہ اصل باتیں مشکل ہیں اور میرا ارادہ آج کر نہیں تھا پھر دوست نے خواہش کی تو میں یہ صرف چل پڑا لیکن بہارحال میں یہ موضوع بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب ایک جملہ ارز کر دیتا ہوں دیکھئے ہم جتنے بھی یہاں پر تشریف فرمائے آپ بیٹھیں ایک زمانہ تھا کہ نہیں تھے لیکن تھے کہاں تھے خاک میں عالم کون میں منتشر تھے اناثر میں پھر انہی اناثر میں پیشرفت ہوئی اور پھر اگلے مرحلہ میں یہی مٹی یہ اب انسان سازی کی مراحل میں داخل ہو رہی جیسے قرآن نے فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالت من دین ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا مٹی کے رست سے اسی مٹی میں جو اناثر میں ہم تقسیم پھیلے ہوئے ہیں اس کائنات میں پھر اللہ نے نظام بنایا اور اس نظام کے تحت پودے اور درخت اس مٹی سے رست کھینچتے اور اس رست کو کھینچ کر منتقل کر دیتے دانے میں مٹی کا جوہر رست یہ بن گیا سلالہ اسے انسان نے کھایا تو بن گیا خون یہ ہو رہی یہ موت پہلے اناثر کی موت ہوئی تو وہ سلالہ میں تبدیل ہو گئے اب اناثر نہیں رہے اب سلالہ میں بدل گئے اب سلالہ کی موت ہوئی تو وہ خون بن گیا خون سے پھر نطفہ بنا اگر خون کی موت نہ ہو تو وہ نطفہ کیسے بنے نہیں بن سکتا نا موت ہوئی تو نطفہ بنا نطفہ سے پھر علقہ علقہ سے پھر مزغہ سور مومنون مزغہ سے پھر عدام ہڈیاں یہ مسلسل انسان ایک مرحلے سے نکل کر دوسرے مرحلے میں پہلے عالم اناصر میں پھر عالم رحم میں آیا پھر عالم سلب میں آیا پھر دنیا میں آیا اب جب انسان شکم مادر میں چار مہینے دس دن میں انسان کا دھانچہ ماں کے بطر میں مکمل ہوتا ہے اور پھر چار مہینے دس دن پھر انسان دنیا میں آجاتا فرض کی دیا دنیا میں آنے سے پہلے اگر اس بچے سے کہا جائے یہ تو نظام فطرت کے تحت اس بچے کو دنیا میں دھکیلا آ رہا ہے اس لیے روتا ہے چکھتا ہے کیوں رو رہا ہے اس لیے رو رہا ہے کہ یہ جگہ اس کے لیے انتہائی نامانوس ہے اچانک سے عجیب غریب چیزیں دیکھ رہا یہ کہاں سے یہ لوہا گھوم پھر رہا ہے یہ لٹک رہا ہے لوہا یہ فانوس اور یہ بندے میرے عرد گرد عجیب غریب دیکھیں اس لیے روتا چپنی ہو رہا ہوتا کیوں اس لیے کہ اس نے ایک میں نہیں آنا چاہتا لاکھ اس کو آپ دکھائیں سجا سجا کے بتائیں کہ بہت خوبصورت دنیا ہے بڑی کھلا حسمان ہے ستار ہیں زمین ہے کیا کیا چیزیں ہیں باغ ہیں پھول ہیں گلستان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں افسان ہیں مجھ ہی رہنے تو نہیں آنا چاہتا اس لیے جب زبردستی دھکیلا جاتے دنیا میں تو روتا ہے پھر آ جاتا ہے ایک دن نظام فطرت کے تحت اور جب آتا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں اس بچے کے ساتھ جی آزان بات میں دیتے ہیں آپ افتار کی فکر میں وقت بھی ختم ہو رہا میں شرم دوں سب سے پہلا کام جی غسل بعد میں دیتے ہیں غسل سے بھی پہلے ایک اور کام کرتے ہیں جی ناف کاٹتے ہیں کیوں کاٹتے ہیں لگی رہنے دیں کیوں کاٹتے ہیں ناف اس لیے کہ اگر اب اس کی ناف نہ کاٹی ولادت کے بعد تو مر جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ناف کاٹیں یہ ناف کے ذریعے اتنے مہینے اپنی ماں کے بطن میں یہ رزق لیتا رہا ہے رزق کھاتا رہا ہے اسی ناف کے ذریعے سے لیکن اب جب اگلے عالم میں منتقل ہوا تو لازم ہے کہ اس ناف کو کاٹا جائے اگر نہیں کاٹیں گے اس ناف کے ذریعے سے ہی یہ رزق لیتا رہا ہے شکم مادر میں میں شرمندہ ہوں وقت ختم ہوا جو کہ آج ایک بہت بڑی مناسبت ہے میں اسی نسبت سے ایک جمل عرض کر کہ انہی پہ ختم کروں بہت تھوڑی سی پیچیدہ تھی میں دیگر ایک مرحل ذینی طور پہ آمادت بیان کرنے کے لئے عزیز کے سوال میں میں اس طرف چلا لیکن اب لازم ہے کہ ہم اس بات کو مکمل کریں لیکن کل اس کو انشاءاللہ بربور طریقے سے ہم اپنی بات مکمل کر دیں گے اور دوسرے مراحل کی طرف بڑھیں گے بس اگر میں یہی سے کیوں اس لیے کہ اسی ناف کے توسط سے اب دنیا میں کاٹی جاتی ہے لیکن یہ ناف کیا ہے اس کے ذریعے سے انسان اپنی ماں کے بطن میں خوراک لیتا یہ بہت عجیب بات ہے دیکھیں اتنی فضیلتیں ہیں اس خانوادے کے لئے اتنی عظمتیں میں نے زندگی میں کبھی بھی بے ربط کبھی بھی میں نے ایسے نہیں کہ فضائل کا ذکر کرتے کرتے مسائب تک آجونے اور مجھے کبھی مشکل بھی پیش نہیں ہوتی اس لیے کہ اتنی فضیلتیں ہیں اور اتنے مسائب ہیں کہ آپ کسی بھی نکتے سے متصل ہونا چاہیں آپ کو مشکل نہیں ہوتی ہے اور سے میں دیکھتا ہوں خود یہ بی بی مخدرہ ہے سیرت نگاروں نے آپ کے تعارف میں جو باتیں لکھی ایک تو تحذیب انسانی میں اس بی بی کا جو کردار ہے دار الامان کا تصور پہلی مرتبہ دنیا انسانیت کو جس حسدی نے دیا وہ جناب خدیجہ ہے پہلی مرتبہ دنیا میں دار الامان کے قیام کا عملی تصور جناب خدیجہ نے پیش کی جب عرب اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اس زمانے میں چار سو کنیزوں کو معین کیا جناب خدیجہ نے کہ اگر کہیں پر کوئی عرب وحشی اپنی اس نوزاد بچی کو دفن کرنا چاہے تو تم اسے کہ تم پریشان نہ ہو تم جان چھڑانا چاہتے ہمارے سپورٹ کر دو یوں جناب خدیجہ کی معین کردہ کنیزیں ان چھوٹی بچیوں کو لے آتی ان کی پرورش کی جاتی ان کی تربیت کی جاتی اور بڑا کر ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا جاتا ان کی شادیاں کی جاتی یہ تہذیب انسانی میں کردار جناب خدیجہ وہ ہستی جو نسار ہو گئیں پیمبر گرامی اسلام پر واقعا اس کائنات میں کچھ ہستیاں ہیں جنہوں نے وفا کی انتہا کر دی ایک امام حسین کے بہتر اصحاب ایک حضرت اب الفضل لباس آپ کی جناب اباس کی مادر گرامی ام البنین یہ پہلو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا تاریخ کا مورخین نے لکھا ہے کہ چالیس روز مسلسل مسجد الحرام میں پیمبر کے پیچھے ایک بچہ اور ایک خانتون نماز پڑھتے رہے آپ نے اس جملے پر غور کیا غور نہیں کیا اگر میں یہ کہتا یا تاریخ میں صرف یہ لفظ ہوتے کہ چالیس روز مسلسل پیمبر اور آپ کے پیچھے ایک بچہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا رہا تو تعجب کی بات نہیں اب متوجہ ہو رہے لیکن جو تاریخوں نے یہ لفظ لکھا آئے اور مورخ شاید متوجہ نہیں تھا ورنہ نہ لکھتا چونکہ جس طرح سے جناب خدیجہ کی عظمتوں کو نظرانداس کیا گیا چھپایا گیا کی وہ انفرادیت ہے کیا مقام ہے جناب خدیجہ کا مورخ نہیں لکھا ہے یہ تاریخوں میں بڑی بڑی تاریخوں میں یہ ایک خاتون مہینے کی بہت سارے دن روزہ نہیں رکھ سکتی ہے نماز نہیں پڑ سکتی ہے لیکن مادر فاطمہ زہرہ جناب خدیجہ یہ آپ کی طہارت ہے یہ آپ کی باقی ہے یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ بدن مادر میں خوراک آپ دیکھ لیجی جناب خدیجہ کا نام ہی خود فضیلت کی ایک میراج ہے خدیج یا خدیجہ اس بچے کو کہا جاتا ہے جس نے بطن مادر میں یہ مختصر عرصہ گزار اور پھر اس کی ولادت ہو جائے چند مہینوں کے بعد اس کی ولادت ہو جائے چار مہینے دس دن کیوں جناب خدیجہ کا نام خدیجہ اسی لئے رکھا گیا کہ آپ اتنا ہی عرصہ بطن مادر میں قیام پذیر رہی اور پھر دنیا میں آئیں اس لئے کہ آپ جانتے کہ یہ وقت گزرنے کے بعد بچے کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل جاتی ہے یہ جو ابھی میں باتیں کر رہا تھا اور وہ شیخ خوراک بننا شروع ہو جاتی اس جنین کی جس کی وجہ سے ایک خاتون مہینے کی بہت سارے دن نماز نہیں پڑ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی لیکن اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل تھی اللہ نے اس بی بی کو دنیا میں بھیج دیا کیوں اس لئے کہ اس بی بی میں مستقبل میں اس ہستی کے لئے ماں بننا جسے کائنات میں بطول کہا جاتا یہ جناب خدیجہ جو جملہ پوچھا مادر ابو فضل ابباس نے وہی جملہ جناب خدیجہ نے وقت آخر پہمبر سے پوچھا اے رسول اللہ اے رسول خدا کیا میں نے وفا کی میرے عزیز وقت ختم ہوا مجھے افسوس ہے کہ میں بتفصیل عرض نہیں کر سکا اس مخدرہ کی شخصیت کو دو باتیں گئی وقت آخر دو بات ایک بات بیٹی سے کہی ایک بات جناب خدیجہ نے اپنے شوہر سے کہی بیٹی سے کیا کہا یہ خودداری ہے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کرنے والی خدیجہ وقت آخر بیٹی سے کہا فاطمہ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے آپ کے بابا کی ابا میں کفن دیا جائے لیکن مجھے براہ راست ان سے مانگتا وہ شرم محسوس ہوتی میں نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا آپ سے بابا سے اگر آپ اپنے بابا سے میری سفارش کر دیجی اور دوسری خواہش پیمبر سے کی کہ یا رسول اللہ میں زندگی میں کبھی اپنی بیٹی فاطمہ کو رونے نہیں دیا آپ کی مصروفیت اور کار رسالت اور رسالت کی ذمہ داریاں لیکن کوشش کیجئے گا یا رسول اللہ کہ میرے جانے کے بعد میری فاطمہ گریہ نہ کرے یہ کہا تو پیمبر اگرامی اسلام کی آنکھوں سے عشق جاری ہوئے اور اس طرح سے بلک بلک کے رونا شروع کیا جناب خدیجہ نے تعجب کیا یا رسول اللہ کیا میری بات سے آپ دکھی ہو گئے کہ آپ اس طرح سے رو رہے ہیں فمایا خدیجہ میں آپ کی بات پر نہیں رو رہا ارز کے یا رسول اللہ پھر کیوں رو رہے ہیں پیمبر اسلام نے جناب خدیجہ کے سامنے اپنی دو انگلیوں کو واہ کیا کہ خدیجہ آپ دیکھی اب جو جناب خدیجہ نے دیکھا ایک گھر ہے جس کے باہر کچھ افراد لکڑیاں تلواریں جلانے کا سامان لے کے بڑھ رہے ہیں جناب خدیجہ نے تحجب سے پوچھا یہ کس کے گھر کو جلایا جا رہا ہے یہ کون لوگ بڑھ رہے ہیں کہ خدیجہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرہ کا گھر ہے جہاں میری رہلت کے بعد بہت سارے مسلمان اسی گھر کو جلانے کے لے بڑھیں گی اگلے مرحل اتنے مشکل ہیں کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے یہاں تک کہ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ ایک مخدرہ ہیں جن کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں ایک ہاتھ پہلو پہ ہے اور آپ کی اوپر کس طرح سے کس ظلم سے دروازہ گرائی گیا اور خود کو کوشش کر رہی ہے یہ بی بی کی مسجد تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ کون مخدرہ ہیں یہ کون خاتون ہیں کہ پہچانی خدیجہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرہ ہے پروردگار ہم سب کو نقش جناب خدیجہ پر چلنے کی توفیق ادا فرما ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما والسلام ورحمت